اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیاری صورت اور پیاری سیرت سے نوازا تھا صورت کتنی پیاری تھی جو ایک مرتبہ دیکھتا پھر دل ہی دیتا چلا جاتا وہ حسن وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا جو ایک مرتبہ دیکھتا پھر دل ہی دیتا چلا جاتا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دتا محمد بنا کے کلم توڑ دتا اس حسن کو بیان کرنے والے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ چودمی رات کا چاند ہے میرے رسول نے سرخ رنگ کا خلہ پہنا اور مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے کتنی خوشبخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو کتنی خوشبخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب میرا بنٹھن کے نکلتا ہوگا آج حضور سج کے سور کے تشریف لائے تو پھر دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ اپنے آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے وہ اپنے آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے یہ شاید کمال کسی کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن آج میرے رسول سج کے تشریف لائے نہ تو پھر چاند بھی حضور کو دیکھتا رہ گیا اللہ اخو اکبر حضور نے سرخ رنگ کا ہلہ پہنا اور مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے حضور کے صاحب بھی جن کا نام حضرت جابت بن سامرہ ہے یہ حضور کو دیکھتے ہی رہ گئے چودمی رات کا چاند بھی ہے اور حضور نے بھی سرخ رنگ کا ہلہ پہنا یہ کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں کبھی رسول کے نوری مکڑے کی طرف دیکھتے ہیں کبھی مدینہ کے چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی فلک پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتے ہیں اور کبھی فلک پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں یہ بار بار دیکھ کیوں رہے تھے یہ دیکھ اس لیے رہے تھے تاکہ دیکھو تو سہی مدینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا فلک پہ چمکتا ہوا چاند زیادہ خوبصورت ہے بارہا دیکھتے گئے پھر دل نے گواہی دی چاند نہیں حضور کا چہرہ ہی سونا ہے چاند نہیں حضور کا چہرہ ہی سونا ہے آلہ حضرت نے قلم اٹھایا تو لکھا خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر گرمیوں کے دن ہوں کوئی شخص دوپہر کے وقت سورج کی طرف آنکھ بھر کے دیکھ سکتا ہے یقینا نہیں دیکھ سکتا پھر چودمی رات کا چاند ہو جتنا مرضی کسی کا خوبصورت چہرہ ہو کیا وہ چودمی رات کی نورانیت کا مقابلہ کر سکتا ہے فرمایا خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ایک شاعر ہے اس نے سادہ سا لہجہ استعمال کیا وہ کہتے ہیں چاند سے دیتے ہو تشبیح یہ کیسا انصاف ہے چاند سے دیتے ہو تشبیح یہ کیسا انصاف ہے چاند میں پرچھائیاں ہیں آقا کا چہرہ ساپ ہے وہ کہتا ہے یہ تو کوئی جوڑے بنتا ہی نہیں ہے تو حضرت جابر کہنے لگے کہ چاند نہیں حضور کا چہرہ ہی سونا ہے تو وہ حسن وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا جو ایک مرتبہ دیکھتا پھر دل ہی دیتا چلا جاتا حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا ہے امام زرکانی علی رحمہ نے ایک واقع کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے نماز فجر عدا کی اور سیر کرتے کرتے حضور باہر تشریف لائے تو ایک کافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا حضور قریب سے گزرے تو میرے رسول کو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آگیا یار اس اونٹ کے مقدر پہ نہیں قربان جو میرے رسول کو پسند آگیا یار اپنی زندگیوں کو ایسے بنا لو ایسے سوال لو یہ زندگی رب کو بھی پسند آجائے اس کے رسول کو بھی پسند آجائے بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں عرش کا رحمان بھی ناراض اور محبوبِ خدا بھی ناراض تو حضور کو ان کا سرخ رنگ کا اونٹ پسند آیا حضور قریب گئے تو جا کے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا لیکن جب گاہک اتنا سونا دیکھا تو کہا جی ہم بیچتے ہیں ہمارے حضرت پڑھا کرتے ہیں میں دل وے چاں میں جگر وے چاں جی پیارا محمد آجائے میں دل وے چاں میں جگر وے چاں جی پیارا محمد آجائے نہیں میں اپنا سارا کر وے چاں جی پیارا محمد آجائے اللہ افواق پر بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا لیکن جب گاہک اتنا سونا دیکھا تو کہا جی ہم بیچتے ہیں حضور فرمایا کہ میں کوئی خاص خریداری کی نیت سے یہاں نہیں آیا تھا یوں ہی گزر رہا تھا تو تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا ایسے کرو یہ اونٹ مجھے دے دو اس کی قیمت تمہیں میں بعد میں دے دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور نے اونٹ کی مہار پکڑی اور حضور چل دیئے جب تک تو حضور ان کی آنکھوں کے سامنے رہے وہ ٹک ٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے جو ہی میرے رسول جو ہی میرے رسول ان کی آنکھوں سے اوجل ہوئے اب وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے یار ایک ایسا شخص آیا جس کو تم جانتے نہیں اور تم نے اس کو ادھار اونٹ دے دیا اگر کسی کو نگت سودا دیا جائے تو اتا پتہ تو معلوم ہوتا ہے کہاں سے آیا کہاں کا رہنے والا تھا شخص کا نام کیا تھا لیکن کہاں تم نے نگت نہیں ادھار دیا ہے اور اس کا اتا پتہ بھی نہیں معلوم ان میں سے ایک بولا یار ہوش ہی نہ رہا کہا کیوں کہا ازا تکل لما رؤیا کا نور یخ رجو میں بینا سنا یا ہو یار جب وہ بات کرتے تھے نا سامنے والے دانتوں سے نور کی کننے چھن چھن کے نکلا کرتی تھی میں تو یہ کی منظر دیکھتا رہ گیا دوسرے کو کہا ہاں صاحب تو بتا تجھے بھی ہوش نہ رہا وہ کہنے لگا یار میں کیا کرتا ازا داہی کا یتلا لاؤ فل جدر جب وہ کبھی بات کرتے کرتے مسکراتے تھے نا مسکراہٹ کی چمک سامنے والے پہاڑوں پہ پڑا کرتے تھی میں تو اسی منظر میں کھویا رہ گیا تیسرے کے بازو کو پکڑا اور کہا ہاں صاحب تو بتا تو بڑا سیانہ بنا پھرتا تھا تجھے بھی ہوش نہ رہا وہ کہنے لگا یار میں کیا کرتا میں تو ان کی جیل جیسی آنکھوں میں ہی کھوکے رہ گیا کیا خوب سجند دیا اکھی آنے کیا خوب سجند دیا اکھی آنے جی میں پر کے سرائیاں رکھی آنے تو اجے میرا یاں نے ڈٹھا تو اجے میرا یاں نے ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دین چڑ جاوے چیو رخ تو نکاب اٹھاوے جیو نکلے سیر کرنو جیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے اتے درتی لف لف جاوے جی ہاتھ پھلان ویچ رکھ دا ہاتھ پھلان تو واد جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویچ سونا قجل سوہوے آنکھ اگڑے تے انج پے آجا پے جوے میں خانا کھل جاوے توبہ توبہ خسن سجندہ چالنا چلی جاوے بجلی ڈردی لشکنا مارے متابید بھی ہو جاوے جیو کھولے پیچ ظلف دے جیو کھولے پیچ ظلف دے اتے راہی راپل جاوے علم خدا نے اینہ دتا اقلا وچنا آوے اقل خدا نے اینی دتی علمہ وچنا آوے کی اعجاز نظر وچو دی جو آوے خل کو دینے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے تو یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا خیر تم اس شخص کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تم سے تمہارا قیمتی اونٹ تمہیں دھوکہ دے کے لے کے چلا گیا جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ وہ شخص تمہیں دھوکہ دیکھ کے تم سے اونٹ لے کے چلا گیا تو پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے اس نے کہا خبردار اگر کسی شخص نے اس شخص کے بارے میں کوئی میلہ لفظ بھی کہا تو کہا کیوں کہا اگر وہ شخص تمہیں تمہارے اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا میں تمہیں اپنی طرف سے اونٹ کی قیمت دوں گی انہوں نے کہا اچھا اچھا تو اس شخص کو جانتی ہے دل کو ڈارس بندی کہ اچھا اچھا تو اس شخص کو جانتی ہے تو یہ کہنے لگی خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتی تو کہا جب جانتی نہیں ہو تو زمانت کس بات کی اس عورت نے کہا جب تم آپس میں سودا کر رہے تھے خیمے کی اور سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا یہ بات کر رہے تھے کہ رسول کے صحابہ پہنچے کہا کہاں ہیں وہ کافرے والے جن سے میرے رسول اونڈ خرید کے لے کے گئے ہیں تو انہوں نے ہاتھ بلند کر دی کہا ہم ہیں جن سے تمہارے آقا اونڈ خرید کے لے کے گئے تو صحابہ نے کہا یہ خجوریں رکھ لو اپنی زیافت کے لیے اور ان خجوروں سے اپنے اونڈ کی قیمت پوری کر لینا انہوں نے کہا کہ ہم قیمت بعد میں لیں گے پہلے بتلاو وہ پیارا رہتا کہاں ہے امام لکھتے ہیں پورے کا پورا کافلہ اٹھا محبوب کی بارگاہ میں پہنچا تیری تک کے اداوہ میں مورید ہوگی تو وہ حسن وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا جو ایک مرتبہ دیکھتا پھر دل ہی دیتا چلا جاتا اللہ اکبر قبیرہ یار آج کسی سے محبت کرنے کا ایک دائیہ ایک انصر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص خوبصورت بڑا ہے اس کا حسن ہی اتنا ہے کہ لوگ اسے دیکھتے ہیں پھر اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں یار میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ حسن وہ انصر ہے جس کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے حسن کی طرف ہی آنا ہے تو آونا رسول کی دہلیز پہ اللہ اکبر اللہ حضرت نے قلم اٹھایا تو لکھا جن کا حسن اللہ کو بھی با گیا جن کا حسن اللہ کو بھی با گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے محبت کرنی ہے تو رسول کی ذات سے کیجئے اچھا لوگ دنیا کے حسن میں مبتلا ہیں اور جب اس حسن سے وفا نہیں ملتی تو وہ پھر احتجاز کرتے ہیں کوئی شخص کوئی جملہ لکھواتا ہے کوئی شخص کوئی جملہ لکھواتا ہے کوئی نادان کہتا ہے سنم بے وفا اور کوئی کچھ کہتا ہے یہ شخص جس نے کہا کہ سنم بے وفا وہ احتجاز کر رہا ہے میں نے جس کے ساتھ پیار کیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں صاحب تُو نے پیار ہی اس کے ساتھ کیا جس کی نس نس کے اندر بے وفائی رچی ہوئی تھی آؤ محبت کرتے نا آمینہ کے لال کے ساتھ یہاں انگلی پکڑتے ہیں جنت میں جا کے چھوڑتے ہیں پھر تمہیں کوئی ٹینسن نہیں ہوگی کوئی پلشانی نہیں ہوگی تم جملے نہیں لکھوا ہوگے بلکہ تم کہا کروگے ہم اپنا میار زمانے سے جھدہ رکھتے ہیں ہم اپنا میار زمانے سے جھدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوبی محبوب خدا رکھتے ہیں ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں پھننے والا شخص نہیں ہے ہمارا محبوب تو وہ محبوب ہے جو رب کا بھی محبوب ہے اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا یار لوگوں کے حسن لوگوں کو توڑتے ہیں ایک شخص کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں کیوں؟ دنیا کا حسن ہے اتنا قلیل کہ دوسرا شخص آیا نہیں کہ لڑائی ہوئی نہیں یار دنیا کے حسن لوگوں کو توڑتے ہیں میرے رسول کا حسن لوگوں کو جھوڑتا ہے تو محبت کرنی ہے تو حضور کی ذات سے آ کے کیجئے کہ جہاں سے بے وفائی کا خدشہ نہیں ہوتا ہمیشہ وفاؤں کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے تو وہ حسن وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا